بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ناظرین بندہ ناچیز اس وقت ہسپتال میں ہے اور اللہ کے فضل سے کافی افاقہ محسوس کر رہا ہے تمام احباب جنہوں نے دعائیں کی میں ان کا شکر گزار ہوں اور مزید دعاؤں کا طالب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ عنایت سے اس وقت میں کافی حد تک ٹھیک ہوں آج تیرہ اکتوبر جمعہ المبارک کے لحاظ سے دو اہم اعلان کرنا مقصود ہے آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کے مجاہدوں نے اسرائیل کو ناکونچنے چبوائے ہیں اور ایک بار جہاد اسلامی کا پرچم بطری کی آسن بلند کیا ہے اور اسرائیل کی بربریت شہری آبادیوں پر پیزائی حملے اور ہر طرح کے مظالم اور ان کا محاصرہ یہ جاری ہے فلسطینیوں کا اسرائیلیوں کی طرف سے ایسی صورتحال میں پلسطینیوں کی بھرپور حمایت کے لیے جمعہ المبارک تیرہ اکتوبر کو بندانا چیز اپیل کر رہا ہے کہ خطبات جمعہ المبارک میں پلسطینیوں کی عمایت کی جائے اور اسرائیل کی مضمت کی جائے اور مسلم ممالک سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ پلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ قبلہ اول کی آزادی کا سامان ہو سکے خطبات جمعہ المبارک اسی موضوع پہ ہوں اور اس کے بعد ریلیوں کا انعقاد کیا جائے دوسرا اہم اعلان اسی جمعہ المبارک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ باران ربی ربال شریف کو مستونگ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر خود کو شملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً ایک سو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں جن میں حضرت مفتی محمد سیدہ منحبیبی صاحب بھی شامل ہے ابھی تک حکومت نے اپنی روایتی سستی کا مظہرہ کیا ہے اور شہدہ کے ورسا اور زخمیوں کے ساتھ کوئی قابل ذکر تعاون نہیں کیا اور تاحال وفاق یا صوبے سے کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان کے پاس تازیت تک کے لیے نہیں گیا یہ بہت زیادہ بہصی ہے حکومت کی اس سلسلہ میں اتحاد اہل سنت بلوچستان نے اسی جمعہ تیرہ اکتوبر کو ملک بھر میں مظہروں کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں بندانہ چیز اپنی طرف سے اتحاد اہل سنت بلوچستان کی اس کال کی پرزور حمایت کرتا ہے ملک بھر کے اندر میں اپنے تمام کارکران سے عوام اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں کہ جمعت المبارک کے خطبات میں اس حملے کی بھی مضمت کی جائے اور حکومت سے جو مطالبات ہیں اتحاد اہل سنت کے ان کو پورا کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے اس سلسلہ کے اندر لاہور میں انشاءاللہ پریس کلب کے باہر فلسطین زندہ باد ریلی نماز جمعہ کے بعد اس کا انعقاد ہوگا اور ساتھ ہی سانیہ مستون کے شہدہ کی حمایت میں اور اتحاد اہل سنت بلوچستان کے مطالبات کی حمایت میں بھی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا پورے ملک میں اہل سنت مساجد کے باہر نکل کر اس دن مظاہرہ کریں اور پبلک مقامات پر ریلیوں کا انعقاد کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین